امامِ بحثہ قاظم کی انیس بیٹیاں تھی یہ ہاتھ میں قرآنِ مجید لے کر کر رہا ہوں بعد تیرے زنگان اترے نہ اترے لیکن میں بعد آپ تک پہنچا رہا ہوں انیس بیٹیاں کتنی بولو معصوم حرام کا مرتقب ہو سکتا ہے واجب چھوڑ سکتا ہے بولو یا سنت مقروح کر سکتا ہے لو میرے ہاتھ میں قرآن ہے امامِ موسیٰ قاظم کی انیس بیٹیاں تھی اسی ایک بیٹی کی شادی دکھا دو معصومہ قوم انتیس سال کے بحیات تھی تو پردہ انہوں نے کیا ایک بیٹی کی کوئی شادی دکھا دے امام موسیٰ قاظم کی میں سید ساجد تکوی اپنی بیٹی مسلح کو دوں گا کیا کہہ رہا ہوں کوئی نہیں سمجھ میں آ رہی کوئی ایک بیٹی دکھا دیں ایک بیٹی کیوں نہیں شادیوں ہوئیں یہ ہے تو چل اگر کہے گا کہ امام قید میں رہے تھا کہ امامِ رضا تو بھائی تھا نا امامِ رضا نے پہنوں کی شادی کیوں نہیں کی امامِ محمد تکینی بھوبیوں کو لیے جادات کے وقف کی کیا وجہ تھی آج تو کہتا اگر سید اچھا نہیں ملتا تو کوئی امتی متقی دونے انیس بیٹیوں کی شادی ہے امام واجب کا تارک نہیں ہو سکتا حرام کا مرتقب نہیں ہو سکتا سندس کو چھوڑ نہیں سکتا مقروح کے پر امام نے کیوں نہیں شادیہ کی صرف کف نہیں تھا کف نہیں تھا کف کہا تھے جو بغداد کے ایروں میں گلیوں میں جو ہے نا وہ جواروں میں چلے گئے تھے یا بھا گئے تھے اگر امام موسیٰ قادم کی بیٹیوں کا کف نہیں تھا کف نہیں تھا تو ان کی شادی امام نے نہیں کیا یہ صیرت امام ہے نا اگر کف تو تو شادی کرتے نا مولا جناب سیدہ دینب کا کف عدرت عبداللہ تھا تو مولا علی نے شادی کی تھی نا اب معصیت نہیں کہ ایک معصوم کا جو ہے صیرت اور ہوگی دوسرے کی اور ہوگی تو جب امام موسیٰ قادم کی بیٹیوں کی شادی کف نہ ہو تو نہیں ہو سکتی ان کی پوتیوں پڑ پوتیوں کی کیامت تک کیسے شادی ہو دکتی ہے جن کا محمد باپ ہے وہ علیدہ گروہ ہے جن کا محمد باپ نہیں وہ علیدہ گروہ ہے پاٹیشن درمیان میں صدقہ ہے صدقہ خود اور ہے جن پہ حرام ہے وہ اور ہے بس یہ تھا پیغام جو آپ تک چلا گیا یہ پیچھے والوں سمجھ آ گئی ہے کہ نبی کی بیویں اگر مائے ہیں تو قیامت تک ان کے بطل میں بیٹیوں بھی پھر بہنے ہوگی بیٹیوں بھی پھر بہنے ہوگی